ڈائیبیٹیز بلڈ گلوکوز یا بلڈ شگر کنٹرول کرتا ہے یہ بلڈ شگر انسانی جسم کے خلیات میں داخل ہو کر توانائی فرام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اگر جسم میں انسلن بننا بند ہو جائے یا اس کی مقدار کم ہو جائے تو پھر ڈائیبیٹیز کا مرض پیدا ہوتا ہے تحقیق کے مطابق اس ڈائیبیٹیز میں بچہ یا بڑا کوئی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں مبتلا ہو سکتا ہے تاہم بہت زیادہ ٹینشن میں رہنے والے افراد اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں انسلن کے نا ہونے سے انسانی جسم کا شگر لیول بڑھ جاتا ہے ایک طرف تو انسانی جسم کے خلیوں کو توانائی نہیں ملتی جس کی وجہ سے انسان تھکاوت محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف وقت کے ساتھ شگر کی بڑھتی ہوئی مقدار آنکھوں گردوں دل اور خون کی نالیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ انسلن آخر ہوتا کیا ہے انسلن ایک ہامون ہے انسانی جسم میں لب لبا انسلن بنانے کا کام کرتا ہے انسلن جسم میں شگر پروٹینز اور فیٹ ٹیشیوز کنٹرول کرتا ہے عمر بڑھنے یا مختلف بیماریوں کی وجہ سے انسانی جسم میں انسلن بننے کا عمل رکھ سکتا ہے یا کم ہو جاتا ہے جس سے انسان شگر کا مریض بن جاتا ہے ڈائیبیٹیز سے متاثرہ شخص کو انسلن انجیکشن کے ذریعے فرام کی جاتی ہے کیونکہ انسلن کا کام خون میں شامل ہو کر شگر کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کو دیگر دواؤں کی طرح کھایا نہیں جا سکتا انسانی جسم میں انجیکشن کے ذریعے انسلن داخل کرنے کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں تاہم طبی نکتہ نگاہ سے یہ طریقہ سب سے زیادہ موثر ہے دنیا بھر میں اس وقت پندرہ سال سے کم عمر پانچ لاکھ بچے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں مبتلا ہیں جبکہ روزانہ پندرہ سال سے کم عمر دو سو بچے اور ہر سال ستر ہزار بچے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کا شکار ہوتے ہیں اور ہر سال اس میں تین فیصد اضافہ ہو رہا ہے تیسری دنیا کے ممالک میں مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں بچے ڈائیبیٹیز سے ہلاک ہو جاتے ہیں تحقیق کے مطابق شگر دنیا کی چوتی بڑی بیماری ہے دنیا بھر میں پچیس کروڑ سے زائد افراد شگر میں مبتلا ہے جبکہ سالانہ پینتیس لاکھ سے زائد افراد اس بیماری کی وجہ سے موت کے مو میں چلے جاتے ہیں شگر کے سب سے زیادہ چار کروڑ مریض بھارت میں ہیں پاکستان میں شگر میں مبتلا افراد کی تعداد تقریباً ستر لاکھ ہے اور اگر اس مرز پر کابو پانے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے تو ماہرین کے مطابق اگلے پندرہ سالوں میں پاکستان میں شگر کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر جائے گی